اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم اے ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں امد ساکب یوٹیوب چینل ڈی اے پی کی سبسیڈی اپریل کے کوپن اپریل دوہزار بیس کے کوپن پوٹاش کی سبسیڈی نیٹرو فاس کی سبسیڈی اور انڈرائیڈ موبائل پہ کنیکٹ کا اکاؤنٹ بنانا اس کا طریقہ کار ان تمام ٹاپکس پہ ڈسکر کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ رکھ کے پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے جی تو اپریل کے کوپن کافی دوستوں کے میسجز آتے ہیں کلیں بھی آتی ہیں تو ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپریل دوزار بیس کے کوپن سینڈنگ ابھی تک نہیں ہو رہی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں کوپن کی پرنٹنگ صحیح نہیں ہوئی یا جیلی پرنٹنگ ہوئی ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ تو گورنمنٹ کو پتا ہے لیکن ابھی تک اپریل دوزار بیس کے کوپن سینڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی جو ہی کوپن کی سینڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اپریل دوزار بیس کے کوپن کی سینڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو برائیم اربانی جن لوگوں کے پاس اپریل دوزار بیس کے کوپن ہیں وہ سنبھال کے رکھیں اور ویٹ کریں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی ماہ کے انڈ تک یا اگلے ماہ تک کوپن سینڈنگ سٹارٹ ہو جائے اپریل دوزار بیس کی پوٹاش کی پیمنٹ آج کی ڈیٹ میں کافی دوستوں کی آئی ہے کافی لوگوں نے مجھے سکرین شارٹس بھی بیجے ہیں اور مجھے بتایا بھی ہے میسج کر کے کہ ہماری پوٹاش کی سبسیڈی جو ہے وہ آگئی ہے چند دنوں سے پوٹاش کی سبسیڈی رکی ہوئی تھی لیکن جلدی سے سٹارٹ ہو گئی ہے چند دنوں کے بعد ہی تو پوٹاش کی سبسیڈی اب رننگ میں ہے اور ڈی اے پی کی سبسیڈی کے متعلق ترہ ترہ کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور ایسے ویسے کوئی معاملہ نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کا شیڈول ہے نا جس طرح بھی دے رہی ہے اور تمام لوگوں کے تو ابیتہ کلیر نہیں ہوئے دوزار انیس والے کافی لوگوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور جو دوزار بیس کی سینڈنگ آ رہی ہے وہ بھی چند لوگوں کی آ رہی ہے کافی لوگوں کی ابھی تک پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کے نام پہ زمین نہیں ہے ان کو پیمنٹ نہیں ملے گی تو جن کے نام پہ زمین نہیں ہے اگر ان کو پیمنٹ نہیں ملے گی تو پھر پوٹاش کی پیمنٹ کیوں آ رہی ہے جس مرضی شناختی کارڈ ریجسٹرڈ کارڈ پہ آپ سینڈ کریں گے تو پوٹاش کی سبسیڈی چوبیس گھنٹے میں آئے گی تو ڈی اے پی کی کیوں نہیں آئے گی کیا وہ ریجسٹریشن ڈی اے پی کے لئے الگ ہوتی ہے کیا پوٹاش کی جو سبسیڈی ہے یہ میک مذرد کی سبسیڈی نہیں ہے اگر پوٹاش کی سبسیڈی جس کارڈ پہ آ سکتی ہے تو اس پہ ڈی اے پی کی سبسیڈی بھی آ سکتی ہے ڈی اے پی کے کچھ اور معاملات ہیں گورنمنٹ کے پاس اس کی جو اماؤنٹ ہے ڈی اے پی کی وہ الگ ہے اور پوٹاش کی الگ ہے نیٹرو فاس کی الگ ہے کارٹن سیڈ اور ویٹ سیڈ کی الگ ہے چاول کی الگ ہے چاول کا بھی نوے دن کا میسج آیا تھا اور ابھی تک کسی بھی بندے کی سننے میں نہیں آیا کہ سبسیڈی آئی ہو چاول کی سبسیڈی بھی ابھی پینڈنگ میں ہے ایک ویڈیو میں انجمہ علی بٹر صاحب کی میں نے خبر سنی ہے ان کو کہتے ہوئے کہ ڈی اے پی سبسیڈی کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے اسی لئے وہ پینڈنگ میں ہے ہمارے پاس پیمنٹ آگئی ہے تو ہم جلدی اس کو ریلیز کر دیں گے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ڈی اے پی کی سبسیڈی نہ آنی ہوتی تو کسی ایک بندے کی بھی نہ آتی یا وہ جو میکمہ ذریعت کی افیسر ہیں ڈائریکٹرز ہیں تو وہ بتاتے نہ کہ یہ جو سبسیڈی پینڈنگ میں آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ملے گی جبکہ بار بار تمام افیسرز جو ہیں تمام وزیر جو میکمہ ذریعت کے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈی اے پی کی سبسیڈی آئے گی تو ہمیں پریشانی لینے کی کیا ضرورت ہے جو کسان پریشان ہے وہ پریشانی نہ لیں انشاءاللہ ان کی سبسیڈی جلد آنے والی ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو جی اس کے علاوہ انڈرائیڈ موبائل پہ جو کنیکٹ کی اپلیکیشن آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں جو لوگ تو وہ سمجھ لیں جب آپ کنیکٹ کا اکاؤنٹ بنائیں جس سم پہ بھی بنائیں جس بندے کا بھی بنانا ہے اس سم کو موبائل کے اندر ڈالنا ہے اور جو اپلیکیشن ہے کنیکٹ بائی ایچ بیل یہ انسٹال کر لینی ہے ایک اپلیکیشن میں آپ چاہے بیس اکاؤنٹ بنا لیں جس بندے کا اکاؤنٹ بنانا ہے اس کی سم ڈالنی ہے اس کے اندر اور شناحتی کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اس سم کا نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے اور شناحتی کارڈ کا نمبر آپ نے ڈائل کرنا ہے اور اکاؤنٹ اپلیکیشن میں بن جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے شناحتی کارڈ کا نمبر اس کی والدہ کا نام زلہ پیدیش اور ریش کا زلہ یہ تمام معلومات اس میں آپ ایڈ کریں گے یا پھر اس کا جو کوڈ ہے وہ سکین کر کے آپ اس کو اکاؤنٹ بن جائے گا شناحتی کارڈ پہ ایک کالی سی پٹی ہوتی ہے لمبی سی نیچے جو اردو کا شناحتی کارڈ ہوتا ہے اس میں وہ پٹی ہوتی نیچے کالی سی اس پٹی کو آپ کیمرے کے سامنے کریں گے کیمرہ اسے سکین کر لے گا اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اگر آپ کا کارڈ انگلیش میں ہے تو اس کا چورس سی پٹی اس چوری پٹی کو سامنے کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور یہ جب اکاؤنٹ بن جائے گا جس بندے کا پانچ سو چار کا ایرر آ رہا ہے اگر وہ یہ اکاؤنٹ بناتا ہے پانچ سو چار ایرر والا بندہ تو اس کے ایک دو ہفتے کے اندر اندر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے جب اس کا وہ میسیج ری سینڈ کریں گے میک میں والے یا تو اس کے اکاؤنٹ میں بیج دیں گے اگر اکاؤنٹ میں نہیں بیجتے تو اس کا میسیج ری سینڈ کریں گے اگر میسیج بھی ری سینڈ نہیں کرتے تو آپ ہیلپ لائن پہ کال کر لیں ہیلپ لائن کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تمام ہیلپ لائنز کا ایش بیل کونیٹ کی ہیلپ لائنز کا بھی دے دوں گا اور میک مزرد کی ہیلپ لائنز کا بھی دے دوں گا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ